السلام علیکم ناظرین میں سری نگر سے کوپارا جا رہا تھا اور یہ نیشنل ہائیوے ہے ہماری کوپارا کی یہ دیکھئے روڈ اس کو لگ بلک تین سال ہو گئے یہ ویسے ہی پڑی ہے یہ ہانجی شارٹ ایریا ہے اس کو کہتے ہیں ہانجی شارٹ میں لوکیشن میں بتا دیتا ہوں تاکہ ایکزیکٹ آپ لوگوں کو پتا چل یہاں دیکھئے روڈ کی کیا کنڈیشن ہے مطلب بلکل یتیم رکھا ہوا روڈ کو یہ پچھلے سال بھی میرا یہاں پہ ایکسیڈنٹ ہی ہو گیا تھا جیسے تو اس کے بعد بھی ویسے ہی دیکھیں جگہ جگہ گھڑے آپ کو جیسے یہ پولو گراؤنڈ ہے اور جگہ جگہ گھڑے بنائے ہوئے ہیں بال کے لیے یہ دیکھیں گاڑیوں کو کتنا مشکلات کا سامنے کرنا پڑ رہا ہے تو میری آپ لوگوں سے مطبانہ اپیل ہے کہ اس ویڈیو کو مہربانی کر کے زیادہ شیئر کریں تاکہ ڈی سی کو پورا تک یہ میسج پہنچے کہ ہمارے ڈسٹک کی روڈ کیسی ہے ان کو صدارنے کی ضرورت ہے اگر ایمبلنس یہاں سے جاتی ہے یا کوئی بھی گاڑی جاتی ہے آرام سے ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے یہاں سے مطلب انسان مر سکتا ہے ایزی لی میں بھی بڑی مشکل سے یہاں پہ بریک لگا پایا کیونکہ پیچھے دیکھئے وہاں سے دیکھئے دھران ہے انسان کو نہیں لگتا کہ آگے ایسا منظر ہو سکتا ہے لیکن یہاں پہنچتے ہی اچانک بریک لگانا پڑتا ہے جو کہ بہت بہت ہی زیادہ خطرنا ہے سیم ایسی سوپر میں بھی دو تین جگہ ایسی ہی روڈ لہذا ڈی سی کوپوارا ڈی سی بارا مولا مہربانی کر کے اپنے روڈز کا جائزہ لیجئے خاری کرسی پہ بیٹھ کے پاور کا استعمال کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے جگہ یہ رہی سیم یہاں پہ جو ناکہ لگا ہوتا ہے یہ ابھی ہندوارا والا ایریہ ہے یہاں بھی دیکھئے کیا کنڈیشن ہے یہ ایک تو ناکہ لگا ہوا ہے تو دوسرا روڈ کی حالت مطلب ایسے گھڑے ہیں جیسے بیل کے سکھوڑا ہوا ہے دیکھیں یہاں تو گارڈیوں کی بینڈ بچ جاتی ہے اس لیے